مبارک عید مبارک عید سبی کو عید مبارک بھائی مرہوم بھائی ہیں یہ میرے مرہوم بھائی کا نواس ہے اور یہ چھوٹا سا جو ہے یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے یہ اس کو تو دکھائیں چھوٹا سا ماشاءاللہ نگران شورج جب اس قسم کا محول دیکھیں کہ بچے بڑے پیارے لگ رہے ہیں تیار ہو کر آئے ہیں بچے بچیاں تو کیا کہنا چاہیے ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ زنورین کس صحابی کا لقب ہے خان اب بتائے گا وہ ہمارا لقی مروت کا کھان بتائے گا انشاءاللہ پہلے پتھانٹے شروع کرتے ہیں میرے حال عزت کیا تھے پتھانٹے ماشاءاللہ عثمان غنی حضرت سیدرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا لقب کیا تھا زنورین ملن ساری ملن ساری سنتے ہیں اور آپ میں ملن ساری نظر آتی ہے کچھ ایک دو جملے ایسے بتا دیجئے کہ ہماری ملاقات ہو تو ہم ان سے بھی یہ باتیں کہتے ہیں طبیعت پوچھنی چاہیے پور تپاک انداز میں ملن ساری کا جو ایک بنیادی طریقہ جو میں سمجھتا ہوں مثال کے طور پر جب آپ کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کیسے ہیں طبی ٹھیک آپ کی اللہ آپ کو خوش لے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے کہ میں بے ایسا بخشا جاؤں ماشاءاللہ اید مبارک تو یوں جتنا پور تپاک انداز میں ملے گئے انشاءاللہ سامنے والے کو خوشی ہوگی یہ ایدی قبول فرمائے آپ آپ نے مجھ سے سوال کیا جواب بھی لیا اور سب عیدی بھی لے لی سب مول لگ گئی آپ کی طبیعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور مزار پاک کہاں ہے مدینہ شریف مدینہ شریف ہے جناب اسید رضا کی کا جواب درست ہے یہ لیجئے پانچ فرض نمازوں کے نام کون بتائے گا چلے انزلہ بتا دیں گے فجر زہر حصر مغرب شاہ فجر زہر حصر مغرب شاہ ماشاءاللہ جواب درست ہو چکا ہے ہنزلہ بھائی کو بھی کہانی کی کتابیں اور عیدی طوفے میں چلے بتائیے مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں چلے حسن عدہ کو پوچھ لیتے ہیں رمضان کے رمضان شریف کے سبحان اللہ چلے اجل اجل یا رمضان اجل اجل یا رمضان فضل بندوں پر نہ کرتا عید میں بابو مجھے عیدی طوفے میں دیں گے بابو عیدی دو کیا دوں آپ عیدی میں دو یا اللہ عمران کی بے ایسا بخشش کر دے یا اللہ میرے عمران بابو کی بے ایسا بخشش کر دے آمین آمین ان کا مرتبہ اور بلند کر دے اور فیضان مدینہ چمکتا رہے مبارک اید مبارک اید